ہلو ایبری بڈی ٹوڈے وی شیل ٹوک آباؤٹ آ بیوٹیفل پویم آف کلاس نائنڈ ایلیز اینڈ آف دہ نورت لینڈ بہت ہی انٹریسٹنگ پویم اس پویم میں فائیوے کیری نے بہت ہی خوبصورتی سے ایک سٹوری ہمیں ڈسکرائب کی ہے ایلیز اینڈ آف دہ نورت لینڈ اس سٹوری میں انہوں نے ہمیں بتائی کہ کس پرکار ایک آڈ لیڈی نے سینٹ پیٹر کو کرو دیت کر دیا تھا اپنے لالچ کے چلتے اور پرنام بھکتا یہ سٹوری ہے نورت لینڈ ایڈیا گی which is near the north wall in the first stanza the poet says away away in the north land where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through اور نورت لینڈ ایڈیا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نورت لینڈ ایڈیا ایک بہت ہی ٹھنڈی جگہ ہے جہاں پر سورج کی روشنی بہت کم پہنچ پاتی ہے اور سردیوں کے دوران راتیں لمبی اور دن چھوٹے اتنی لمبی راتیں کی لوگ پوری رات سو بھی نہیں پاتے in the next stanza the poet says where they harness the sweet reindeer to the slages when it snows and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes north land area کو ڈسکرائب کرتے ہوئے پوریٹ کہتے ہیں کہ وہاں north land area میں reindeer animals کے دوارا لوگوں کی گاڑیاں کھیچی جاتی ہیں وہاں کے بچے بالکل بھالو کے بچوں کے سامان لگتے ہیں جب وہ بھالو کی سکن سے بنے وہ کپڑے پہنتے ہیں فر کے بڑے خوبصورت کیوٹ سے نظر آتے ہیں یہاں کے بچے in the next stanza the poet says they tell them a curious story i don't believe it is true کہ لوگ ان بچوں کو کہانی بتایا کرتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ست ہے لیکن پھر بھی میں بھی آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ ہمیں ایک میسیج دیتی ہے اس لیے poet ہمیں یہ کہانی بتاتے ہیں حالانکہ خود کو وشواس نہیں ہے لیکن میسیج سچا in the next stanza the poet describes the story and says when the good saint peter lived in the world below کہ جب saint peter اس دنیا میں ہوا کرتے تھے he walked about it just as he did اور جگے جگے جا کے وہ لوگوں کو گیاں باٹا کرتے تھے پر وچن دیا کرتے تھے جیسا کی ہم جانتے ہیں سنت ماتماؤں کی یہی دنچریہ ہوتی ہے اسی دنچریہ کے ساتھ saint peter اپنا جیون یاپن کرتے تھے in the next stanza the poet says about the peter saint he came to the door of a cottage کی saint peter ایک دروازے پہ آتے ہیں ایک کٹیہ کے باہر آتے ہیں اپنے رہا پر آگے چلتے چلتے جہاں a little woman was making cakes جہاں ایک عورت کیک بنا رہی ہوتی ہے and begging them on the herd اور بنا بنا کے ان کو رکھ رہی ہوتی ہے سنت پیٹر کافی لمبی دوری تے کر کے آ رہے تھے انہوں نے جب اس کٹیہ پر آ کر دیکھا کہ ایک عورت وہاں کیک بنا رہی ہے and being fed with fasting for the day was almost done اور پورا دن جو انہوں نے بھوکے رے کر ہی گزار دیا تھا اس وجہ سے ان کی بھوک بڑھ رہی تھی سینٹ پیٹر کی انہوں نے اس لیڈی سے کہا کہ وہ ان کے سٹور سے کیا دے دے کیک دے دے ان کے پاس جو جمع کیک ہے اس میں سے ایک چھوٹا کیک انہیں دے دے بھوکے تھے سینٹ پیٹر نے بکشا مانگی یہی ان کی دن چریہ تھی لوگوں میں اچھی بھاؤناؤں کو بکشت کرنا اور بکشا مانگ کر اپنا جیون چلانا اسی لیے نیکس سٹینجا میں پویٹ بتاتے ہیں اس لیڈی نے بہت ہی ایک چھوٹا کیک بنایا لیکن جیسے بنا کر اس نے رکھا ان کو دینے سے پہلے سینٹ پیٹر کو دینے سے پہلے اس کیک کو دیکھا تو وہ رک گئی اس لیڈی کو لگا کہ یہ کیک کا ایسا ابھی کافی بڑا ہے یہ کسی کو بکشا میں دینے کی استیتی میں نہیں ہے چھوٹا پیس دینا چاہیے اس لیے انہوں نے ایک اور چھوٹا کیک اس سے بھی چھوٹا کیک جو بھی بنایا تھا بنانا شروع کیا لیکن جیسے ہی وہ پورا ہوا یہ بھی اس لیڈی کو تھوڑا بڑا نظر آیا اپنے لالچ کے چلتے میں ایسا وومن وہ کیک بھی نہیں دے سکی اسے لگ رہا تھا کہ میں یہ بھی کیوں دوں یہ بھی ابھی بڑا کیک ہے تو اس نے بھے اسا بھی نہیں دیا اور ایک اور چھوٹا کیک بنانے لگی then she took ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا اور اسے رول کیا کیا کیک بنانے کے لیے اور جب اس کو بیک کیا اور اتنا پتلا بنا اس بار وہ کیک کہ جیسے کوئی ویفر بنا دیا لیکن وہے اس ویفر جتنے پتلے پارٹ کو بھی سینٹ پیٹر کو نہیں دے سکی اتنی کنجوس اتنی لالچیور لیڈی کہ اس کے لگ رہا تھا کہ اتنا بڑا عصہ بھی کیوں دوں اگر بکشائی دینی ہے تو تھوڑی سی کافی ہے تو نہیں دی وہ اپنے آپ سے کہتی ہے کہ اگر میں خود کھاؤں تو یہ ٹھیک ہے چھوٹے ہیں کیک لیکن جب مجھے یہ کسی کو دینا ہو تو یہ کافی بڑے ہیں کیک اس طرق کے ساتھ اس نے یہ کیک سینٹ پیٹر کو نہیں دیا اتنا پتلہ چھوٹا کیک بنانے کے باوزور یہ درست سے دیکھ کر سینٹ پیٹر کو کروڈ آ گیا تا گوڑ سینٹ پیٹر گرو اینگری وہ بھلے سینٹ پیٹر بھی کروڈی تو ہو گئے وہ ہنگری اینڈ پینڈ کیونکہ وہ خود بھی بھوکے پیاسے تھے اور ان کے سامنے یہ استیتی بن رہی تھی کہ وہ کیک بنا رہی ہے اور انہیں نہیں دے رہی ہے کروڈ میں لا دیا اس لیڈی نے ناراج کر دیا سینٹ پیٹر کو سینٹ پیٹر کروڈیت ہوتے ہوئے اس لیڈی کو کرس دیتے ہوئے کہتے ہیں تم بہت سوارتی ہو تم ایک مانوی ہے سریر ملا ہے اور تم ایسی لالچی ہو رہا تو تمہارے پاس بھوجن بھی ہے رہنے کے لیے گھر بھی ہے ایک اچھا سرکشت جیون جی رہی ہو پھر بھی تم اس طریقے کا ویوہار کرتی ہو تمہارے پاس اگنی بھی ہے جس سے تم سردی میں اپنے آپ کو وام بھی کر سکو پھر بھی تم نے ایشور کی اس رچنا میں اپنا لالچ کو جوڑ کر بہت بڑا اپراد کر دیا ایشور نے تمہیں کتنی قسمتوں کی سب کچھ سہی دیا اور تم اس پر اتنا لالچ دکھا رہی ہو now you shall build as the birds اور ٹھیک ہے آج سے تم بھی ایک پکشیوں کی طرح جندگی جی ہوگی and shall get your scanty food اور ایک ایک دانے کے لیے تم بھٹکوگی by boring and boring and boring all day in the hard drive food سوکھے جنگل میں تم اپنے ایک boring life کو جی ہوگی بھٹکتی رہوگی اور ایک ہی کام کرتی رہوگی بس اور وہ کونسا ہوگا بس woodpecking بس wood کے اوپر ٹک 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 کر کے چھوٹے چھوٹے اس سے کے لیے بھی تم مہنت کرتی رہوگی with this curse اس شراب کے ساتھ وہ لیڈی ایک پکشی بن گئی then اب she went through the chimney اور پکشی بن کر وہاں chimney سے اڑ کے نکل گئی دوبارہ وہ کبھی کچھ نہیں بول پائی and out of the top floor woodpecker woodpecker بن کے دور ہونچائے پہ ایک جنگل کی اوٹ چلی گئی اور وہاں ایک پکشی بن کری اپنا جیون جینے لگیا وہ ایک پکشی بن چکی تھی اس کے سی پہ ایک سکارٹلیٹ کے بھی تھا جو کی وہ پہلے جب بیکنگ کے دوران رکھتی تھی ویسے ہی جیسا کی ہم نے woodpecker bird کی ڈرائنگ میں دیکھ رہے ہیں وہ اس کے سر پر ابھی بھی رہ گئی وہ کے but all the rest of her clothes were burned لیکن باقی کے اس کے وستر سب جل گئے black as a car in the flame بلکل جل گئے جب چمنی سے اوکر نکلے ہو ایک کوئلے کی راک کے سمان کالی ہو گئی اور اوپر وہ اپنی وہ scarlet کےپ لے کر بس اپنا جیون اب آگے boring طریقے سے جینے کے لئے چلی گئے اور اس پرکار ایک پکشی بن کر اپنا جیون گزار رہی ہے جب بھی کوئی سکول بھائے کوئی بھی بچے جب کہیں بھی جنگل میں کسی پیڑ پر ایسے ہی وڈ پیکر کو دیکھتے ہیں تو وہ پاتے ہیں کہ کس پرکار وہ بھوجن کے لئے وہ وڈ پیکر بنی وہ عورت بور ہو رہی ہے اپنی لائب سے ایک ایک کام کیے جارہی ہے ٹک 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 اس وڈ کے اوپر پیکنگ کیے جارہی ہے سو سٹوڈینٹس hope you have understood well that's all for today's class thank you Pop کسی پیالا جوی مجینے ногین ڈی دوسی ٹکر چی پیالا چیز چی پیالا